بلزبانی کرنا، غلط بیانی کرنا، الزام تراشی کرنا، تحمہ تراشی کرنا یہ مسلمان کی شان کے مطابق نہیں ہے اور علماء کے خلاف تو اگر کریں گے تو اور زیادہ سنگیم گناہ ہے اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ علماء کے خلاف بلزبانی کرنے کے کچھ شکلیں ایسی بھی ہیں کہ جن کے وجہ سے اپنے کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے ہمارے ہاں فتوہ کی بہت بڑی مشہور کتاب ہے فتوہ عالمگیری جو سلطان اور انزیب عالمگیر نے علماء کے پورے پینل کو بٹھا کر کے وہ فتوہ کی کتاب برتب کی تھی اس میں پورا ایک باب لگا ہوا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ کون کون سی بات سے آدمی کا ایمان ختم ہو جاتا ہے انہی میں سے ہے علماء کی تخریر کرنے سے علماء کی قلعہ بلزبانی کرنے سے اور ان کی توہین کرنے سے کچھ شورتوں میں کچھ حالتوں میں آدمی کا ایمان خطرے میں بڑھ جاتا ہے لہٰذا ہر آدمی کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے عام مسلمان کے حق میں بڑھ زبانی کا اختیار نہیں ہے تو علماء کے خلاف زبانی کرنا تو اور زیادہ ختم نہ گئے جو بھائی بھی علماء کے متعلق اپنی زبان کھولنا چاہتے ہیں وہ پہلے بہت اچھی طرح سے سوچیں کہ وہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح کا جواب دے پائیں گے یا نہیں اور اللہ جب بوچھیں گے کہ جن لوگ نے میرا دین پڑھا تھا اور وہ تم کو دین سکھا رہے تھے ان کے اندر اگر کمیاں تھی تم کو کیا حق تھا ان کے خلاف بڑھ زبانی کرنے کا اس کا تم مجھے جواب دو اور یہ وہ عیب ہے جس عیب کے نتیجے میں دنیا کی دوسری قومیں تباہ ہو چکی ہیں اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ دین پڑھنے پڑھانے والوں کے خلاف لوگ بڑھ زبانیاں کریں گے یہ قیامت کے علامتوں میں سے ایک علامت ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے